نعرہ تکبیر عالی نبی اولاد علی گلشن سداد کی پھول میری براد قبلہ حضرت علامہ مولانا سبزہ پیس سید سعید رسن شاہ صاحب دامت پرگاہ قلعہ تشریف فرما ہے اور خصوصی آمد کے حوالہ سے آپ جانتے ہیں ہمارے ترمیان سجادہ نشید ناستان علیہ سیال شریف سے میری مران جگر گوشائے خواجہ فطر الدین سیالوی صاحب زادہ والا شان صاحب زادہ خواجہ محمد علاو دین سیالوی صاحب تشریف فرما ہے خواجہ محمد علاو دین سیالوی جو کہ اب آپ جانتے ہیں سیال شریف سے تشریف رکھتے ہیں وہ مجھے سید زادہ تشریف فرما ہے اور خواجہ محمد علاو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے کس طرح سید زادوں کی عزت عدب احترام کا حکم دیا ایک چھوٹی سی مثال اس کی بات کرتے ہوئے آگے چلیں گے کہ خواجہ محمد علاو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ راول پنڈی میں دوستوں کے ساتھ کہیں مریدوں کے ساتھ کہیں حلکہ علماء اہل سنت کا ساتھ بھی دب وفت بھی ہے ساتھ سارے کہیں وہاں نماز کا وقت ہوا نماز ادا کرنے کے لئے مجلد میں گئے وہاں ایک سید زادے تھے وہ بھی حقیقت میں کبلہ شاہ صاحب کے مریدوں میں تھے لیکن سید زادے تھے اب سید زادے امام ہیں خواجہ کمردین سیالوی رحمت اللہ علیہ بچھے نماز پڑھتے ہیں اب ایک نماز میں ایک ایسا رکن رہ جاتا ہے جس سے نماز نہیں ہوتی اب سارے سلام پھیرنے کے بعد خواجہ صاحب کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ لکمہ دیں آپ بتائیں آپ ارشاد فرمائیں بڑے ہیں خواجہ صاحب کموش ہے تھوڑی دیر کموش رہنے کے بعد خواجہ صاحب ان مریدوں سے کہتے ہیں علماء سے کہتے ہیں میں وہ لفظ جون رہا تھا جس سے سید زادے کا عدب کا بھی الہاز برقرار رہے نماز بھی ادا ہو جائے ان جملوں کے بعد آپ نے اپنی جیب سے ایک سو کا نوٹ نکالا وہ نکال کے سید زادے کی جانب بڑے سلام لیا ہر دستخودی کی ان کے بوسہ دیا ہاتھ کا سو کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے کہا آج نماز پڑھنے کا بڑا مزہ آیا ہے اگر یہی نماز دوبارہ دورا دے تو کیا ہی بات ہے وہ سید زادے مسکرانے کے کہتے ہاں مجھے بھی شک تھا کہ آج نواز نہیں ہوئی وہ رہ گیا میرا ایک رکر رہ گیا لیکن میں اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے عدب سید زادے کا بھی رکھا وہ بات بھی کر دی یقین ہے یہ گرانہ ایسا گرانہ ہے کہ کوئی ذرہ جائے اسے ایک آفتاب بنا دیا جاتا ہے کترہ جائے سمندر بنا دیا جاتا ہے کہ ایک کمال جائے صاحب ایک کمال بنا دیا جاتا ہے سیاد شریف کا آسانہ ایسا آسانہ ہے وقت مجھے چاہیے وقت نہیں اس لئے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت نہ ہونے کے باعث میں اپنی بات ساری ختم کرتے ہوئے سنیوں کو سر کے تاج آج کیونکہ امام آلہ حضرت کا یہ شیر بے پھر اگلے اس شخصیت کی جانی پڑھنا جاؤں گا کہ آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے کاک ہو جائے جل جانے والے تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے زندہ نبی کے زندہ غلام کسی نے آلہ حضرت سے پوچھا آپ نے دو بار یہ کیوں کہا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا ایک بار کہتے ہیں بات تو پوری ہو گئی آقا یقینا زندہ ہے تو جملہ سنیے آلہ حضرت فرماتے ہیں میں نے پہلا جو لکھا تو زندہ ہے والا قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھا جو دوسرا میں نے لکھا جاگتی آنکھ سے دیکھ کر میں نے لکھا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا زندہ نبی کے زندہ غلام پیٹھنے کا سکو دیجئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت موضوع انتہائی طویل ہے وقت نہیں اس لیے اپنی بات ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سرکار سے پیار سرکار کی آل سے سرکار کے صحابہ سے اللہ پیار کرنے والا بنائے ہمارے درمیان جنابِ الہاج شیخ عبدالسلام نقشبندی صاحب آپ سے میں ملتمیس ہوں کہ آپ تشریف لائیں آپ کے فوراں بات بلا تخیر انشاءاللہ ہم کی بلا شاہ صاحب کی جانبیں بڑھ جائیں گے خطاب کے لیے جنابِ الہاج شیخ عبدالسلام نقشبندی صاحب ہاتھ بھی پیش کریں گے تمام اس شاکران رسول سے گزارش ہے ملکہ محبت کے ساتھ روی تک پاک پڑی گئے محبت نال پیار نال الفت نال جنہیں گر آپ بیٹھے ہو برکتوہ کی طور دروش اللہ میں سارے باوازے بلانے سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چہرائے باکس چلمن کو ہٹاتے جاتے چہرائے باکس چلمن کو ہٹاتے جاتے میری سوئے ہوئی تقدیر جگاتے جاتے اور کاش تیبہ میں میرا چھوٹا سا ایک گھر ہوتا دیکھتے روزائیں سرکار کو آتے جاتے تو پڑیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ قلامِ عالی عظیم البرمہ مجددی رم بلدہ اس شاہ عمر اللہ خان صبر علی رحمت اللہ تعالی بھائی غلام اُسفرؑ اس پھر میں آج سئی میں کہا یار آلا رذہ قلالوں پڑھتے لاؤں پر سنے گا کہ کوئی گانی میں آج سونا کہ ایک مجھ واپنا یا گائیں گا آلسم عرش حق ہے مسیند رفعت رسول اللہ حقیق 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 تو دیکھنی ہے حچر میں دیکھنی ہے حچر میں عزت رسول اللہ حقیق دیکھنی ہے حچر میں دیکھنی ہے حچر میں عزت رسول اللہ حقیق دیکھنی ہے حچر میں عزت رسول اللہ حقیق قبر میں قبر میں عزت رسول اللہ حقیق 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 ہوگی جب جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ حقیق جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ حقیق لا رب سبحانہ اللہ حقیق لا 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 روب جلوہ جس کو جب طلعت رسول اللہ 가서 ما بھی گنات wedBACK لا ورب ہے جس کو جو ملا جو ملا جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ حقی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ حقی لا رب لا 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 ورب ہے جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ حقی اللہ اکبر یا رسول اللہ آلہ حضرت آہ سور جلدے پاہ آہ آہ سور جلدے پاہ پلدے چاند شارے سے ہوا جا آہ دیکھ لے قدرت رسول اللہ حقیق اند نجد دیکھ لے قدرت رسول اللہ حقیق تجھے میں شیر پڑا کرتا ہے تو امام الکلام کلام علیہ رہا اس تو اُس سے کلام کوئی ہے اس تو بہت قرآن ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اُنجدی دور ہو ارہم ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے اس نات دے بہت شیئر میں کافی ہے لیکن فرمایش جڑی ہے کیونکہ پھر یہ ساتھ لگا مرتضیٰ میں انہوں نے تو نہیں کہنا شیہ نہ آوے سارے ہی جاؤں لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے دل 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 کو ہم مت لائے ہنوار بنائے ہنوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے ہنوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں 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 دل گائے ہوئے ہیں کیا وہ کیا وہ ٹوپے جو میرے آقا کے ترائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں آشاءاللہ